پریویسلی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ سنوپسز ہم لوگ کیسے لکھتے ہیں سنوپسز کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں اس کو لیٹکس کے اندر جو بیسک چیزیں ہیں آپ نے ٹیکسٹ کیسے لکھنا ہے اور پریویسلی میں نے آپ کو بات دیا تھا کہ آپ لوگوں نے کچھ لائنس ٹیکسٹ کی لکھنی ہیں اور ساتھ میں اس کے ڈبل بیک سلیش کے ساتھ اس کو انٹر کے نیو لائن پر کنٹرول لے کر جانا ہے اور میں نے آپ لوگوں کو یہ دیا تھا کہ یہ جو ہے یہاں پہ اپنا نیم نمبر وغیرہ اس کی چینج کرنی ہے اور اس کو چینج کر کے دیکھنا ہے تو کتنے بچے نے اس کو چیک کر کے دیکھنا ہے اب دو لوگوں نے تین اس ہم آبرا نہیں کیا چکی ہے چکی ہے ٹیک ہے اب جو نیکسٹ ہے ہم لوگ جاتے ہیں جو پہلے فرسٹ چیز تھی وہ ہمارے پاس تھی سیمپل ٹیکسٹ وہ ہمیں مزا چل گیا ہم لوگوں نے کیسے لکھنا سیمپل ٹیکسٹ اب اسے نیکسٹ آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی میٹھ ایکویشن آ جاتی ہے تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے لیٹس بوز ہمارے پاس ہم یہاں پہ ایکویشن کو لکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ ایکویشن سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو بھی ایکویشن ہے اس کو لکھنے کے دو ترین ٹو تری میتھرز ہیں نمبر ون میتھرڈ ہے ان لائن ٹیکسٹ ان لائن ٹیکسٹ کہتے ہیں یا سی لیٹس پوز میں انہیں یہاں پہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے involved parameter and velocity field یہاں پہ میں لکھنا چاہ رہا ہوں v of x y t یعنی velocity component function ہے x y z کا تو اس کے لیے مجھے جو بھی math symbol ہے وہ لکھنا پڑے گا dollar sign کے اندر میں یہاں پہ لکھوں گا v یہ جو ہے x y z یعنی کہ جو velocity function ہے x y z اگر اس کے ساتھ میں time بھی لیتے ہیں تینوں پہ depend کر رہی ہیں تو اب میں اس کو run کروں گا تو یہ automatically math اس کے ساتھ metallic symbol آ جائے گا موسیقی موسیقی نیڈ آف ڈی پروجیکٹ سے پہلے یہ یہ جو آپ کے پاس یہ چیز آگئی اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے automatically یہ کس طرح ہوئی سے ہوگی جس طرح سے ہم math لکھتے ہیں italic میں ہوگی اب ہم جو بھی math لکھیں گے thesis میں آپ نے books میں بھی دیکھا ہوگا جو math ہوتا ہے usually italic میں ہوتا ہے unless کہ کوئی ضروری چیز نہ ہو ہم اس کو bold face میں جو vectors ہوتے ہیں اس کو ہم bold face میں لکھتے ہیں اور arrow بہر غیرہ نہیں لکھتے اگر کہیں ہم اس ضرورت پڑھ جئے تو کوئی ہم arrow یا vector sign اوپر لگاتے ہیں simple اگر آپ انٹرنیشنل books دیکھیں تو اس کے اوپر یہ vector ہے بھی لکھا تو اس کے اوپر vector sign نہیں لکھے گا اس کے لئے آپ کو کیا ملتا ہے bold کا symbol اور وہ normal font میں ہوتا ہے italic نہیں ہوتا اب یہ ایک چیز آگئی جو ہم نے in text in line text ہم کہتے ہیں text کے اندر math کی کوئی question لکھنی تو وہ اس طرح سے آگی اگر آپ نے لکھنی ہے جس طرح یہ question number 1 لکھی ہوئی ہے اس طرح سے لکھنی ہے تو اس کے پھر again 2-3 method ہے وہ ہم اس کو discuss کر لیتے ہیں تو اگر آپ نے اس طرح سے math لکھنا تو اس کو آپ کو لکھنا پڑے گا double dollar sign کے اندر اس کو ہم double dollar sign کے اندر لکھیں گے double dollar sign کے اندر میں let's suppose لکھنا چاہ رہا fraction لکھنا چاہ رہا تو یہاں پہ اگر آپ نے fraction لکھنی ہے تو fraction آپ کو with command لکھنے پڑے گی let's suppose میں یہاں پہ لکھنا چاہ رہا fraction f r a c یہ fraction کی command ہے اب یہ automatically یہاں پہ option بھی آ گیا یہ والا تو اس کو میں enter کروں گا تو یہ لکھا جائے گا fraction اب two skull brackets ہیں first bracket اور second bracket first bracket کا مطلب ہے جو ہم نے fraction کے اوپر لکھنا ہے second کا مطلب جو ہم نے denominator میں لکھنا ہے let's suppose میں اوپر لکھے دیتا ہوں a b c اور denominator میں لکھے دیتا ہوں x y z تو اس کو ہم run کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا یہ question اب یہ ہمارے پاس پہلے اور بعد والے میں کیا فرق ہے میں بتا ہاں جی ہاں تو اس کو single dollar sign کے ساتھ لکھیں گے ہاں جی کر سکتے ہیں اب اس سے next چیز آ جاتی ہے کہ ہم لوگ question کو number دینا ہے ابھی ہم نے جو بھی چیزیں یہاں پہ لکھی ہیں ان کا number یعنی سے a b c over x y اس کا number نہیں آیا اگر آپ double dollar کے ساتھ لکھیں گے تو اس کا number نہیں آئے گا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے یہاں پہ آپ جائیں گے یہ جو ایک اور میں یہاں پہ note کر لیں جو math symbols ہیں یہ والے یہ submission کا sign ہے تو اس کو press کریں گے یہ symbols آ جائیں گے اس میں different چیزیں ہیں math کے جو چیزیں ہیں اب اس میں یہاں پہ جو میں نے بھی لکھا تھا fraction کی command let's suppose آپ کو نہیں پتا کہ کہاں سے تو آپ یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو click کریں گے اس چیز کو اس کو click کیا تو command لکھے لکھا یہ آ جائے گی اس کے اندر آپ لکھ دیں اگر آپ کی چیز اس طرح اس form میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو press کریں گے تو یہ آ جائے گا جس چیز کے اوپر آپ یہ bracket لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ میں text یہاں پہ لکھ دوں گا تو وہ لکھا جائے گا اس طرح سے یہ square root لکھنا ہے اس کی ویسے command ہوتی sqrt backslash press کریں گے تو یہ command یہاں پہ لکھی آ جائے گی شروع شروع میں آپ کو لگے گا کہ یہ button press کرنے سے آپ کا کام quickly ہو رہا ہے but with time آپ کا پتہ چلے گا کہ یہ commands کو یاد رکھنے سے زیادہ quickly کام آپ کا ہو جاتا ہے یہ چیز ہوگی اب اس سے next ہم لوگوں نے add کرنے اس کے equations کے number کیسے add کرنے اس کے لئے ہم یہاں پہ جائیں گے insert environment environment اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا equation equin array یہ ایک equation ہے اور ایک equation star میں equation کے ساتھ add کرنا first equation میں اس کو enter کرنا تو یہ آگیا آپ کے پاس یہ جو میں نے چیز لکھی ہے وہ یہ والی جس کو میں blue میں لکھ رہا ہوں begin equation command آپ لکھیں گے backslash جہاں پہ جو بھی آپ لکھیں گے ساری commands backslash کے ساتھ start ہونی ٹھیک ہے backslash کے ساتھ شروع ہوگی begin equation label کے بارے میں آپ بعد میں بتاتا ہوں جو بھی یہ آئے گا نا dot اس کو اس جگہ پہ آپ نے کوئی چیز لکھ نہیں ہے میں بتاتا ہوں یہ چیز اب یہاں پہ میں question لکھنا چاہا رہا میں خود سے کوئی question لکھ لیتا ہوں میں کہتا ہوں میں لکھنا ہے یہ two square root اور ساتھ میں یہی سے کچھ چیز یں لے لیتے ہیں گریک میں یعنی multiply by یہ گریک سے ہیں یہ بیٹا ساتھ میں پھر ہم آگے لکھ لیتے ہیں fraction one by two two یہ ہم نے لکھ اب اس کا next آپ چاہ رہے ہیں کہ اس equation کو number کا لگانا ہے اور اس number کو آپ دوبارہ کہیں use بھی کرنا ہے تو اس میں automatically number equations کو لگ جاتے ہیں وہ آگے use بھی ہو جاتے ہیں تو میں یہاں پھر لکھ دوں گا یاد رکھنے کے لئے EQ میں اس کو try کا نام دے دیتے ہوں back slash EQ اس کے ساتھ dash میں لگا دیتے try اس کو جو label لگاؤں گا اب میں اس کو یہاں پہ لکھ رہا ہوں یہاں پہ using equation اب کسی کا number مجھے دوبارہ یہاں پہ چاہیئے تو میں یہاں پہ لکھوں گا جو label وہاں پہ لگایا تھا پہ لے ref لکھنا اس کو وہاں پہ label لگایا یہاں پہ ref ref میں نے کوئن سا لگایا تھا EQ try insert اگر جو چیز یہاں پہ ہے تو اس کو automatically یہ number لگا دے گا میں اب اس file کو run کرتا ہوں یہ document لکھا 2 square beta 1 by 2 اس number automatically یہاں پہ لگ گیا اور یہاں پہ اس کا number نہیں آیا اس کو دیکھ لیتا کیا issue آیا اس کا number لگ گیا using equation 2 square root beta 1 by 2 is equation number 1 لگا تو یہاں بھی 1 number آگیا ٹھیک 1 second issue آ رہا اس کو دیکھ لیتا ہوں کیا ہے label eq ریپیٹ ہو رہے ہیں یہ اس کا number آ جاگے اس طرح سے اب یہ label لگتے ہیں اس طرح سے یہ ہم اس کو بار بار use کر سکتے 2 x square 2 x یہاں پہ cap کا sign 6 place x square یہ آگیا اگر آپ شروع شروع میں ہیں آپ کو نہیں پتا چل رہا تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ جائیں گے math x یہ k بنا ہو ہے اس کو press کریں گے یہاں لکھا آ جائے گا یعنی یہ number آپ لکھیں x اور اس power میں جو چیز لکھنا چاہ رہے ہیں 2 اگر تو single digit ہے یعنی اگر ہم لکھنا چاہ رہے ہیں x 2 تو x ہی لکھ دیں گے جیسے میں نے first میں لکھا x power 2 اگر میں لکھنا چاہ رہا ہوں x power 2 y تو پھر آپ کیا لکھیں گے پھر x cap اور یہ ساتھ bracket لکھنی ضرور ہی ہو جائے x cap سکل bracket سکل bracket کے اندر جو بھی چیز ہے وہ اس کی power میں آ جائے وہاں ہم لیتے ہیں یہ آگے x square multiply by x کی power 2 y ساتھ ہم لکھنا چاہ رہے ہیں y y کی power raise to fraction میں کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ پھلی آپ لکھیں bracket پھر آپ command fraction 1 2 تو یہ اس طرح سے کریں گے تو اس کی power 1 by 2 میں آ جائے یہ question آگے 2x square x 2 y x 1 2 ٹھیک ہے اور کے چیز آپ یہاں اور کے چیز لکھ بتائیں کیا لکھیں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں یہ جو questions ہیں internationally وہ لکھی جاتی ہیں center میں یہ center میں آرہی نہیں یہ بالکل center میں آ جائیں میچ کر رہی مگر آپ اس کو left یا right align کر سکتے ہیں آپ پر package use کرتے ہیں اس میں ہوتا ہے left یا right کس طرح سے align کر اس کے بعد next چیز آ جاتی ہے ایک equation بہت لمبی ہو جاتی ہے command use کر نہیں پڑتی ہے اب یہ ہاں پہ جیسے یہ question میں example ہے یہ ایک question ہے یہ question of motion یہ number tip اگر دی ہوئی ہے میں اس کو اگز 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 بتا دیتا ہوں let's post ہمارے پاس یہ question ہے اس سے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ایک question ہے ہمارے پاس lengthy ہو گئی ہے ایک line میں پوری نہیں آ رہی تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہوں اس کو two three parts میں divide کر لیتے let's suppose میں کہتا ہوں کہ یہ question اس کو بار بار repeat کر کے بڑھا کر لیتے control c اس کو میں کافی دفعہ لکھتی ہے ایک question بڑی ہو گئی ہے ابھی بھی space ہے چاہ رہا ہوں یہ بلکل اس کے نیچے ہے تو یہاں پہ جب question command آپ نے use کی ہے وہ command نے use کرنی align 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 or اس کے بعد یہاں پہ use کرنا ہے align یہاں پہ شروع میں end کا sign لگا دیں گے اور یہاں پہ end کا sign لگا دیں گے اس سے کیا ہوگا یہ بالکل ایک دوسرے کے نیچے آ جائیں گے اور ابھی نہیں آئے گا یہاں پہ double back slash بھی لگانی double back slash سے کیا لائن پہ چلا جائیں ٹھیک ہے یہ یہ بالکل اس کے نیچے آ گیا ہم لوگ کیا کریں گے یہاں سے again 2x square 2x یہاں پہ double back slash اور یہاں پہ end کا sign اب یہ کے وقت 3 lines میں یہ divide ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک بلکل ایک دوسرے کے نیچے آ رہے N-U-M-B-E-R نمبر نیکس رولی لائن کو بھی میں نمبر نہیں لگانا چاہ رہا صرف لاسٹ رولی کو لگانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ رن کروں گا تو اب یہ جو فرسٹ رولی لائن کو نمبر نہیں لگیں گے جو لاسٹ رولی لائن ہے اس کو نمبر لگتے کلیر ٹھیک ہے جس مرزی لائن کو آپ نمبر لگا لیں اب اس سے نیکسٹ رہے کہ کمانڈ آپ اس کے ساتھ بھی یوز کر سکتے لائن کے ساتھ سٹار لگا دیں سٹار اور اس کے ساتھ لگا دیں سٹار جب بھی ہم کس چیز کے ساتھ یہ لائٹس کمانڈ ہے کمانڈ کے ساتھ سٹار لگا دیں اس چیز اس کا نمبر نہیں لگے گا وہ چیز نمبر کے بغیر آئے گی اب اس کو میں نے سٹار لگا ہے اس کا نمبر نہیں لگے گا اس کا نمبر ختم ہو گیا اب چاہے یہ اوپر والی جو میں کمانڈ ہیں یہ والی ختم بھی کر دوں یہ والی تو پھر بھی اس کا نمبر نہیں لگے گا جب تک کہ میں یہ سٹار ختم نہیں کروں گا ٹھیک ہے نمبر نہیں لگ کے آرہا اس طرح جو اوپر ایکویشن لکھی تھی یہ لائن کے ساتھ بھی سین ورکنگ کرے گا یہ اوپر ایکویشن ہے اس کے ساتھ بھی میں سٹار لگا دیتا ہوں شفٹ ایٹ اور یہاں بھی لگا دیا شفٹ ایٹ سٹار اب اس کو بھی رن کروں گا اس کو بھی نمبر نہیں لگے گا اس کو بھی نمبر لگانے اب اسی طرح سے جو اس کو ہم نے لیبل لگایا تھا اس کو بھی لیبل لگانا چاہ رہے ہیں اس کا لیبل ٹرائ اس کا لیبل ٹرائ ون کر دیتے ہوں یہاں بھی میں لکھ دیتا ہوں اینڈ اس کے ساتھ بلکہ فرسٹ والے کے ساتھ ون لکھ دیتا ہوں سیکنڈ والے کے ساتھ چاہ ٹھیک ہے اب ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ جو بھی چیز یہاں پہ لکھ رہے ہیں یہاں پہ جو بھی چیز لکھیں گے اس کے ساتھ match ہوگی تو اس کا وہی والا نمبر یہ لگا دے گا میں یہاں پہ at random کوئی بھی نمبر ٹائپ کر دیتا ہوں 3-4 ٹائپ کر دیتا ہوں یا صرف 3-4 ٹائپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں بھی لکھ دیتا ہوں 3-4 تو اس کو پہلے بند کرنا پڑے گا نہیں تو اس نے اس کو رپیٹ کرتے تو جب یہ چیزیں چلانی ہے تو پہلے ایک دفعہ اس کو بند کر لینا فائل کو اپنی تو تب ہی اپ ڈیٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہ آگیا ایک دفعہ اس کو بند کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس کو اپ ڈیٹ کر لیں تو یعنی کہ اس میں کوئی چکر نہیں کہ ہم نے کیا رکھنا ہے مغیر ہم اپنی حسانی کے لیے کیا کرتے ہیں کیونکہ ہم نے لیبل بعض دفعہ لگانے ہوتے ہیں ٹیبلز کو لگانے ہوتے ہیں بعض دفعہ فگرز کو لگانے ہوتے ہیں اس لئے جب ایکویشنز کے ساتھ ہم لگاتے ہیں تو ساتھ ایکیو لکھ دیتے ہیں اپنی حسانی کے لیے اگر ٹیبلز کے ساتھ لگانے ہوتے ہیں تو ساتھ لکھ دیتے ہیں ٹی اے بھی اگر فگرز کے ساتھ لگانے ہوتے ہیں تو لکھ دیتے ہیں ساتھ ایف آئی ٹی اس سے کیا ہوتا ہے ہمیں خود کو یاد رہتا ہے یہ کس چیز کو ہم نے نمبر لگایا ایکیو ڈاٹ وان ایکیو ڈاٹ ڈیش ڈو ایکیو ڈیش 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 درمیان میں ہم نے پہلے ایکویشنز لکھی ہوں یہ ہمیں یاد آجاتا ہے کہ میں نے یہاں بھی ایکویشن ایک اور ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ یہ ایکویشن درمیان میں میں نے ایک اور ایڈ کرنی تھی مجھے بہت میں سپرویزر نے بتایا گیا یہاں بھی ایکویشنز ایڈ کر دو آپ کے لیبل آلریڈی لگے ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ پھر کیا کرو گے یعنی پہلے کو آپ نے لگایا ہوا ہے ایکیو ون اس کو لگایا ہوا ایکیو ٹو تو آپ اس کو نمبر کیا کر لوگے ون اے کر دیں ون اگلی جو ایڈ کریں اس کو ون بی کر دیں ون سی کر دیں اس طرح سے وہ جو نمبر آٹومیٹیکلی یہاں بھی لگ جائیں گے ایکویشنز کو بھی اور جو آگے جہاں جہاں آپ نے سائٹ کیا ہوئے ہیں کہ اس ایکویشن کو آپ نے ایڈ کیا اس کو ملٹیپلائے کیا اس کو ڈوائیڈ کیا وہ آٹومیٹیکلی سارے اپ ڈیٹ ہو جائیں گے ری سٹ آٹومیٹیکلی ہو جائیں گے ورڈ کی طرح نہیں ہے کہ جس میں آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے ایکویشنز کے نمبر بھی خود لگانے پڑتے ہیں اور جب ورڈ کے آپ ٹیکس لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو نمبر ایک خود دینی پڑتی ہے یعنی کہ آپ نے two questions درمیان میں ایڈ کر دی تو شروع سے لے کے اند تک سیسے سارا پڑنا پڑتا ہے کہیں آپ نے وقیشن کے نمبر سارے ایڈ کرتے ہیں مگر لیٹکس میں آپ کو ایسا نہیں کرنا پڑے گا questions کے جو نمبر آٹومیٹیکلی سیٹ ہوتے جائیں گے اب آپ لوگوں نے ایک کام کے لئے نوٹ کر لیں آپ لوگوں نے کیا آپ نے کوئی بھی بک لینی اپنی real analysis کے لئے لیں کوئی بھی لے لیں تو وہاں سے کچھ questions آپ لوگوں نے ٹائپ کرنی ہیں یہاں پہ help کے لئے آپ کو سارے چیزیں مل جائیں گی Greek کا کوئی لیٹر لکھنا ہے یہاں پہ ہر چیز کس کے ساتھ لکھنے پڑے گی command alpha لکھنا ہے تو back slash alpha نہیں میں یہاں پہ type کرنا جا رہا ہوں alpha back slash a alph alpha اگر beta کہہ رہا ہوں آپ کو spelling یاد ہو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں beta gamma delta یہ چیزیں ساری epsilon یہاں پڑی ہوئی ہیں اس کے لئے جو symbols ہیں infinity کا symbol ہے back slash in fty nebula کا sign ہے for all کا sign ہے یہ سارے کس کے ساتھ ہوں گے back slash کے ساتھ let's suppose میں لکھنا چاہ رہا ہوں there exist تو میں یہاں پہ کیا لکھوں گا back slash نہیں آیا تو یہاں پہ لکھ لیں exist کس کا ہے یہاں پہ type کرنا شروع کریں گے ex i اس کے ساتھ جو بھی کمارزہ وہ نیچے آنے شروع ہو جائیں گے اس کو enter کر دیں وہ آ جائے گی اب اس سے next time ہے derivative integration کی طرف آتے ہیں اس میں اس طرح کی کوئی چیز لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں کوئی چیز bold کرنی ہے capital کرنی ہے تو یہ یہاں سے لکھ سکتے ہیں functions sign cos وہ یہاں سے آ جائیں گے کس کے یہ سب کچھ ہے یہاں پہ arc tan arc sin یہ limit اس کے بعد یہاں پہ derivatives integration کے لہذا یہ سارے چیز یہاں پہ ہیں یہاں پہ derivatives کے بھی ہونے چاہیے ہیں یہاں یہ ہے integration تو یہاں پہ backslash int integration آ جائے گا اب یہاں پہ integration upper limit lower limit ہے تو یہ ساتھ میں اس طرح سے آ جائے گا اگر simple integration ہے تو backslash int آ جائے گا integral exterior یہ ساری چیز ہیں different یہاں پہ options ساتھ میں آ جائے اگر آپ کو اس طرح کا چاہیے کہ close تو یہ type کریں گے تو یہ والا چیز آ جائے گے میں backslash o int x x x x x تو یہ ہم اس کو run کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو جو چیز ہم نے لکھی یہاں پہ آگئی اب آپ کا next week کا work ایسے آپ نے at least 10 questions اپنی مرضی کے type کرنی ہے کوئی اس میں نہیں یہ type یہ سوچ کے کرنی ہے کہ میں نے چیز بھی آگے لکھنا مجھے آگے help ہوگی ابھی تو بتانے کے لیے میں ہوں گا کوئی چیز آپ سے نہیں لکھی جائے بات میں supervisor میں جب آپ نے لکھنا ہے کس نے کچھ نہیں بتانا ابھی ابھی بتاؤں گا ابھی question practice کر لیں sign کے ساتھ cause کے ساتھ derivative کے ساتھ integration کے ساتھ دو بھی چیز آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی پوچھ لیں میں آپ کو بتا دوں گا next اسی time میں ہم لوگ یہ کر لیں گے 10 questions لکھنی ہے push questions آپ نے لکھنی ہے numbers کے ساتھ push questions لکھنی ہے آپ لوگوں نے numbers کے بغیر ان کے لیبل لگانے لیبل لگانے کے ساتھ ان کو آگے refer بھی کرنا ہے اور push questions آپ لوگوں نے لکھنی ہے اس کے ساتھ in text بھی let's suppose ہم نے کسی وجہ جس کو fraction میں لکھنا derivative میں لکھنا ہے f r a c fraction d y d t یہ اس طرح میں لکھنا ہے منทำ v ڈ tea ڈ ان اس ڈ یہ چیز دس میں نے کی تھی کنٹرول زی کرتا جاؤں گا یہ واپس جالتا جا رہا ہوں کنٹرول زی کنٹرول اس نے آٹومیٹکلی سیو ہو جانتی فائل رن ہوگی نا ایک دفعہ وہ سیو ہو جاتی اس سے بھی جا سکتے ہیں میں ابھی دوبارہ وہاں پہ جا رہا ہوں یہاں پہ لیتے ہیں یہ اتنا کافی ہے کچھ اور بھی کرنے ساتھ کافی چل